اسلام علیکم ایسی ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایسی ایم نیوز سٹوڈیو میں خوشیام دید حبروں کا سیستہ پر ہاتھے ہوئے حبشان کرتے ہیں گجران والا سے گجران والا میں پیپس کر دونے میں فور فیکٹری میں کم سن مردوروں پر تشدد عربیان فیکٹری کا مالک عمران بٹی ہے کچھامنے بار روڈ ڈسپنور چونگ گجران والا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے فیکٹری سے کام چھوڑنے پر ابو بکر والسابر علی کو سرفراز عرف بگا جو فیکٹری کا تھکے دار ہے ابو بکر نے جانے سے پہلے اپنی عجرت طلب کی تو تھکے دار نے کہا تم کال آنا اور اپنی عجرت لے جانا اگلے دن بارہ بجے جب ابو بکر فیکٹری میں داخل ہوا تو مرسپی سرفراز نے دیکھتے ہی میر گیٹ بند کروا دیا اور اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینے شروع کر دی کہ جس پر لیاقت علی آصف دونوں نے بازوں سے پکڑ کر اور مسمی رفاقت علی نے ٹانگوں سے پکڑ کر کہ لکڑی کے بینچ پر لٹا کر پائپ سے مسمی سرفراز عرف بگا نے ابو بکر کے جسم کے مختلف حصفہ تشدد کرتا رہا اور ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ اگر تم نے کام چھوڑا تو تمہارا حال اس سے بھی برا کریں گے اور ویڈیو بناتے رہے اور ابو بکر پر تشدد کر کے سارا دن فیکٹر کے گودام میں جس بے جامع رکھا اور ابو بکر نے ایس ایم نیوز سے گھتگو کرتے ہوئے کہا میری اجرت نہ دے کر سہد زیادی کی ہے اور سوچل میڈیا پر ویڈیو وائل ہوتے ہی تھانا پپس کلونی گچھنا مالا پولیس نے ملزمان کے خلاف کاروئی عمل میں لاکر ایف ای آر دچگا کے ملزمانوں گرفتار کر لیا ہے اور دسکار تھانا صدر پولیس کی موڈر سیکل چور گینک کے خلاف بڑی کاروئی ایس ایچو نمان بوٹر کی زیر نگرانی پولیس نے سیسٹی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بڑی محنت اور کوشش کے بعد کامیابی حاصل کرتے ہوئے دو رکنی موڈر سیکل چور گینک اریان اور عثمانہ گینک کو گرفتار کر لیا ہے جن کے پاس سے بیس موڈر سیکل برامت کر کے ان کے خلاف مقدمہ دچ کا لیا گیا ایس ایچو نمان بوٹر نے ایس ایم نیوز سے گھتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ گینک پنجاب کے چھے تھانوں میں ریکارڈ یاکا ہیں اور عرصہ کئی تھانوں سے موڈر سیکل چوری کرنے میں ملبس ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروئی امنوں میں لاکر مزید تفتیش جاری ہے آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ تھانہ صدر پولیس کی موڈر سیکل چور گینک کے خلاف بڑی کاروئی ایس ایچو نمان بوٹر کی زیادہ نگرانی پولیس نے سیسٹیوی کیمرو کی مدد سے بڑی محنت اور کوشش کے بعد کامیابی حاصل کرتے ہوئے دو رکنی موڈر سیکل چور گینک اریان اور عثمانہ گینک کو گھرپتار کر لیا ہے جن کے پاس سے بیس موڈر سیکل برامت کر کے ان کے خلاف مقدمہ دچ کر لیا گیا ایس ایچو نمان بوٹر نے ایس ایم نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ گینک پنجابی چھے تھانوں میں ریکارڈ یافتہ ہیں اور عرصہ کئی سالوں سے موڈر سیکل چوری کرنے میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروئی عمل میں لاکر مزید تفتیش جاری ہے اور اس کے ساتھ اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کیس کا پانچ ماہ ملزم بلار مربط بھی گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق عثمان مرزا اور دیگر ملزمان نے متاسا جوڑے کو ویڈیو وائرل کرنے کی دمگی دے کر ویڈیو وائرل کر دی مرکزی ملزم عثمان مرزا کا بھائی علی عبران ساتھی رہان اور محبے بنگش اب تک مفرور ہیں پولیس نے تمام ملزمان کے نام واج لسٹ میں ڈالنے کی درخواست کر دی اور عدالت نے مدرشہ روز پہلے سے گرفتار چار میں سے تین ملزمان عثمان مرزا فرحان شہین اور تاو رحمان کا مزید چاہت ان کا ریمان دے دیا اور دوسری جانب اسلام آبار میں سی آئی اے پولیس کی کاروائی سے گاڑی پر سرے آم ہوای فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم راجہ آمر نے گاڑی پر ہوای فائرنگ کر کے ویڈیو شوچل میڈیا پر وائرل کی تھی ڈی آئی جی اپریشن نے ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے فوری گرفتاری کا حکم دے دیا سی آئی اے پولیس نے فوری کاروائی کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا اور ملزم کے خلاف خانہ کورل میں مقدمہ درش کر کے مزید تفتیش رکھا دی اور اس کے ساتھ لس بیلہ سے ہمارے نومیندے آمر انور کی ریپورٹ کے مطابق لس بیلہ وینڈر انچار سی آئی اے وینڈر خالد خسین مگسی کی منشیات سوشوں کے خلاف تابر توڑ کاروائیوں کا سسلہ جاری ہے ایک ہزار پچاس گرام ترس برامت کر کے ایک ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ایس ایس پی لس بیلہ تاریخ الہی مستوری کی خصوصی حدیت پر ڈی ایس پی سی آئی اے حدیر ملک قبل السطار کی زیر نگرانی انچار سی آئی اے وینڈر ساب انسپیکٹر خالد خسین مگسی نے اپنی ٹیم کے ہمرا کام یا کاروی کرتے ہوئے ایک ہزار پچاس گرام ترس برامت کر کے ملزم ساکم ورد قادر کو گرفتار کر کے ایک نارکوٹکس ایٹ کے تحت مقدمہ درش کا لیا اور اس کے ساتھ اکارا کورٹ باری میں ڈاکو اور پولیس کے درمیان فائل کے تبادلے میں دو ڈاکو حالات اور ایک پولیس اینڈ کا شہید ہو گیا ڈیپیو اکارا کے مطابق کورٹ باری میں ڈاکو راہ گیرو کو لوٹ رہے تھے کہ پولیس کے پہنچنے پر انہوں نے پولیس پر فائلنگ کر دی کہ جس سے الیڈ فورس کا اہلکار اثر جمیر شہید ہو گیا اور ڈیپیو فیصل شہزاب کا کہنا ہے کہ فائلنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو بھی مار گئے ہیں کہ جن کے سناک نہیں ہو سکے جبکہ شہید کانسٹیبر اور ڈاکو کی لاشے ہسپتار مدکر کر دی گئیں ڈے دینے میرے تاتہ دیں ڈایوے ٹکران مار گڑے پتھ ہٹاں تینے وکڑے ڈایوے ٹکران مار گڑے پتھ ہٹاں